یہ ہے اپٹ آباد کا سب سے انچا وٹرفال لیکن اس اپشار کا ٹوریسٹ کو بالکل نہیں پتا ٹوریسٹ تو ٹوریسٹ اور 90% لوکلز کو بھی اس کا علم نہیں یہ وٹرفال تو ہرنوئی میں ہے جبکہ ٹوریسٹ اپٹ آباد میں سب سے پہلے ہرنوئی کی طرف جاتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اپشار ہرنوئی میں ہے یا لوکلز ان کو نہیں بتا پاتے کہ یہاں پر کوئی اپشار بھی ہے تو آج میں آپ کو اس اپشار کی مقابل تفصیل بتا دیتا ہوں آج تو ہرنوئی وٹرفال جو ہے اس کی سب سے بڑی نشانی ہے پیچھے آپ کو یہ کاشی گیسٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے اس گیسٹ ہاؤس کو دیکھیں گے اگر یہ بھی آپ پتہ نہیں چلے تو رائٹ سائیڈ پر دیکھیں گے دور سے آپ کو یہ والا نیچے جو ہرنوئی کا پول ہے یہ نظر آئے گا تو اس کو یاد رکی ہے کہ یہ کاشی گیسٹ ہاؤس کی جگہ یہاں پارکنگ بھی ہے گاڑیوں کی بائیک کی ہر چیز کی پائے اپنی جو گاڑی ہوگی آپ کی یہاں پہ پارک کر سکتے ہیں تو یہاں سے لے کے آپ کو پیدل جانا پڑے گا کہاں تک یہ چیک کریں بلکہ سارا پیدل یہ ہے لیکن اس پول کو گروس کر کے پہلے آپ کو یہاں تک جانا پڑے گا یہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے تو ابھی ہم وہاں تک پہنچتے ہیں وہاں سے آپ کو پھر میں دیکھاؤں گا کہ وارٹر فال کا راستہ کیسا ہے تو جیسے آپ پول کروز کریں گے بلکل یہ پول کے نیچے بھی آپ کو ایک چھوٹی سی اپشار ملتی ہے چشمے کا پانی نکلتا ہے لیکن بہت تھوڑا زیادہ در لوگ ٹوریسٹ سائیڈ جو ہوتے ہیں دوسرے سیٹی سے جو ہے ہوتے ہیں لوکل نہیں دوسرے سیٹیز والی جو ٹوریسٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں پول سے اتر جاتے ہیں یا نیچے پانی میں رہاتے ہیں جس طرح وہ بچے آپ کو نظر اور ان کی فیملیز وغیرہ پانی میں انجوئے کر رہی ہیں اس سائیڈ پہ چھوٹی سی ایک اپشار ہے ہلکی سی بلکل وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس اپشار کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر لوگوں کو پتہ ہے لوکل میں بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے تو آپ یہ پول پروس کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے جس طرح یہ راستہ ہے یہ بیگراؤنڈ میپ چکر یہاں پہ راستہ ختم ہو گیا تو لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آگے تو راستہ نہیں ہے راستہ ختم ہو گیا تو واپس نیچے چل جاتے ہیں حالانکہ نہیں یہ والی جگہ آپ نے پروس کرنی ہے اس کے بعد آپ اس اپشار تک آئی کریں گے آپ جے یہاں سے چلنا پڑتا ہے یہ پول جیسے آپ کراس کریں گے یہ چشمیں آپ کو نظرہ رہے ہیں چشمیں کا پانی یہاں بھی بھی نکل دائے اوپر فیملیز ہیں ہم یہاں سے ویڈیو پند کرتے ہیں پھر اوپر سے شروع کریں گے ہاں تو وہ والی جگہ تھی جو ہم نے کراس کیا یہ والی ٹھیک ہو گیا یہاں بھی نیچے فیملیز بھی بیٹھی ہیں ان کا ہم نے خیال کیا تو دیکھیں آپ کو یہاں پہ آکے فیل ہو جاتا ہے یہ پانی جا رہا ہے یہاں بھی نکل رہا ہے وہ اوپر تھوڑی چیک اپشار نظر آ رہی ہے لیکن یہ وہ اپشار نہیں ہے یہاں سے آپ کو ٹریک کرنا پڑتا ہے تقریبا تقریبا پہنٹالیس منٹ یا تیس منٹ کی تو کنفرم ٹریک ہے اگر آپ سلو کریں گے جلدی جلدی باگ کے جائیں گے تو پہ پندرہ منٹ پر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اس والے پہاڑ سے تھوڑا سا آگے اندر جانا پڑتا ہے تو اس پہاڑ کی پیچھے باپشار چکیئے اس لیے لوگ ٹوریسٹ حضر آتے ہیں یا پھر پیچھے روڈ سے جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو یہ اپشار جو ہے بلکل نظر نہیں آتی ٹوریسٹ حضر آتے ہیں ٹریک کوئی بھی نہیں ہے ٹریک ہے ٹریک ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں جس پہ آسانی سے بندہ چلے جا سکے یا کوئی راستہ جس سے پتہ چل سکے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پانی دیکھ رہے ہیں بس اس بھی پانی کو فالو کرتے ہیں پانی کے ساتھ ساتھ جس طرح میں پانی کے ساتھ ساتھ فالو کرتا ہوں ہم یہ جے کر سکتے ہیں اس کو فالو کرنے اب یہ دیکھیں یہ توڑا سا مشکل ہے خطرہ ہوتا ہے سلپ ہونے کا تو مجھے چڑھنا ہوگا اوپر وہاں تک وہاں سے پی رہ سے کر کے اس پہاڑ پہ جڑ کے وہاں سے نیچے اتروں گا تو وہ لوگ جو ہائیکنگ میں ایکسپریئنس نہیں رکھتے تو بڑے خیال کے ساتھ آپ کو آنا پڑے گا کیونکہ بہت چانسے ہیں کہ آپ یہاں سے سلپ ہو جائیں اگر سلپ ہوں گے تو صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا آشار ہو سکتے ہیں اس لئے بہت ہی اگر پہلی بار آرہے ہیں بہت ہی طریقے کے ساتھ بہت ہی طریقے کے ساتھ ہوتیات کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ پیسے ہو کے اس پتر پہ پھر یہاں سے مجھے جانا ہے وہاں یہ دیکھتے ہیں یہاں تک پھر ادھر اور سلپ رہے ہیں اور خطرہ ہوتا ہے اگر یہاں سے کچھ سلپ ہوگا تو اوپر والا بھی سلپ ہوگا گر جائے گا زیادہ اور یہ تو چیک کریں اب مجھے جانا آگا وہاں تک وہ جگہ دیکھ رہے ہیں وہاں سے چڑکی میں اس طرف یعنی کہ یہ والی جگہ میری پر آس ہو جائے گی پھر پانی کے ساتھ ساتھ جاؤں گا تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا یہ سمیتری ہے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں ہاتھ ساتھ ساتھ بھگرنا پڑے گا اور بڑے طریقے کے ساتھ پاؤں جب آپ کو ایک دفعہ فیل ہو کہ آپ کو پاؤں سٹیبل ہو گیا پھر جائے کے دوسرا قدم اٹھائیں یہ ایسے پھر ایسے تو کسی بھی طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو نراستہ یہ سارا پتر یہ خطرہ بہت ہے پزل اور اس بڑے نے اوپر سے پینے بھی پیشاوری چپل ہے تو شوز پرپر پینے ہائک والے پھر جائے کے ساب شار پہ آئیں یہاں پہ دیکھ رہے چھوڑی سی گاس ہے ان کی سپورٹ سے آپ کچھ نہ کچھ اپنا بنائیں ورنہ میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ اپنے اوپر بروسہ رکھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تب ہی آئیں ورنہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ آئیں اس پہ اگر یہاں سے آپ سلیپ ہوں گے نہ نجھے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جائیں گے اب کچھ نہ کچھ یہاں پہ دیکھیں رستہ ہے کچھ نہ کچھ بہتا رستہ بن گیا ہے ہمارا اسی پائپ کو فالو کریں گے اور دیکھیں اب پرپر یہ ایک ٹریک ہے وہاں پہ ہم پانی کو دوبارہ فالو کرتے ہوئے اوپر جائیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے اب دو چوائسے ہیں یہ رست ہے یہ چھوڑا س�ک ٹریک ہے یہاں سے میں جاتا ہوں یہاں پہر یہ ہے یہاں پہ یہاں بھی اتنا ساف نہیں ہے یہاں سوکیرا خراب سا ہے لیکن یہ علاقہ اس لئے ہوگا کہ کم سے کم یہ پانی کی آواز سے سکون تو ملے گا تو ہم اسی راستے کو چوز کریں گے کیونکہ میں نے شوز پہنے ہوئے سلپ ہونے کا اتنا ایشو نہیں ہے میرے ساپ اور اگر آپ نے شوز نہ پہنے ہوتے ہیں تو اس لئے بہتر ہے کم سے کم آپ یہاں پہنے ہو سکتے ہیں اب یہ دیکھیں شوز میں بھی ہلکا سلپ پہ رہا ہے لیکن ایسے ایسے ایتنا بڑا نہیں ہے کہ میں بلکل یہاں سے سلپ ہوں کے نیچے گر جاؤں یہ چکے سکتے ہیں کہ یہ سلپ رہی ہیں لیکن پھر بھی ہم موٹر فال سکتے ہیں جناب فائنلی ٹریک کرنے کے بعد اس خوبصورت پانی کے ساتھ ساتھ چلنے کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں ہمارے منزل مقصود اپشار تک یہ چیک کریں یہاں سے جا رہے ہیں اور وہاں تک اس کی ہائٹ ہے یہ چیک کریں کتنا خوبصورت اپشار ہے اور پانی کی وجہ سے یہ پہاڑ کا جو پتر ہے جو روکس ہیں اس کا کلر بھی گرین ہو گیا اس پر بھی گاس نکل آئی ہے اور یہ چیک کر سکتے ہیں درامیٹک قسم کا اپشار ہے ہم توڑا سا اور اندر آئیں گے یہ چیک کر رہے ہیں یہ درخت ہے اور یہ والی گرینزی اور یہ والا پانی دیکھیں آپ یہ پانی بہر ہے اور یہ بھی بہر ہے لیکن اپشار چیک کریں آپ وہاں سے آرہی ہے اور اگر ہم یہاں پہ میں کھڑا ہوتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ اور یہاں پانی چاہے پانی دیکھیں یہ پانی دیکھ سکتے ہیں یہ پانی دیکھتا ہے وہاں پانی دیکھتا ہے اور آپ کے پانی دیکھتا ہے واڑی ویترین جگہ ہے موسیقی اس طرح آپ نے دیکھئے ہوں گے نیچے جب میں آ رہا تھا کتنے سارے ٹوریسٹس وہاں پہ تھے پول کے اوپر دے پول کے نیچے تے پانی میں تھے تو ان کا ہی ساپشار کا علم نہیں تھا اگر ان کو علم ہوتا تو میرے خیال سے ٹوریسٹس وہاں پہتے ہیں وہاں سے یہاں تک ٹریک کر گیا کیونکہ پچیس تیس منٹ کے ٹریک کوئی چیز بھی نہیں آرام سے تھوڑا سا مشکل ہے میرے خیال سے فیملیز پہ چھوڑکے مرد حضرات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مرد حضرات یہاں تک بڑی آرام سے آسکتے ہیں میرے خیال سے وہ ویو بھی اپنی جگہ پر خوبصورت ہے لیکن یہ بھی خوبصورت ہے اور یہ پانی گر رہا ہے اس کی جو فیلنگز ہیں بہت پیاری فیلنگز ہیں تو امید ہے آپ کو یہ والا ویلوگ پسند آگیا امید ہے یہ اپشار آپ نے پہلی بار افتر آباد میں دیکھی ہوگی اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آگیا تو اس ویڈیو کو شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے چنل سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسی بہترین قسم کی سٹوریز انسٹاگرام پر لگاتا ہوں